موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا سبحان نے کہا کہ جو کوئی بندہ مجھے چار خصلتوں کی زمانت کر دے تو میں زمانت کرتا ہوں اس کے لئے جنت چار خصلتیں بندہ اپنے میں ایجاد کریں زمانت دے یعنی اپنے میں اس کو اپنا لے اور پیدا کر لے اپنے میں چار خسلتیں تو جنت اس پر محجب ہے اور یہ چار خسلتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب نے لیلت المعراج فرمائی اور خطاب فرمایا یا احمد اے احمد اللہ دیس سم یا فی سمائی بی احمد رسول اللہ جو لقب ہے آسمانوں میں وہ احمد تو اس لئے آپ اس حدیث میں احمد کی نام سے ہی اس کو آپ پائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں بھی کہا کہ یا تیمیم بادی ہو اسمو ہو احمد کہ اس کا نام احمد ہوگا وہ میرے بعد پیکم مارو تو معروف ہے کہ یا احمد و عزتی و جلالی مقام عزت سے خدا فرمارا مقام عزت وہ مقام سمدیت جو عزیز ہے جو ناقابل شکست یعنی خدا نے جہاں اگر اس مقام سے ارادہ کیا تو وہ غالبن علا کل شیئی کل آمر وہاں سے وہ ہر چیز پر جو بھی کرنا ہے وعدہ دینا ہے یا ارادہ کرنا ہے ناقابل شکست ہے اور وہ حتما انجام پائیں گا یعنی اگر خدا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر ایک بندہ مجھے چار خس لے رہے اپنے میں اجاد کر کے دکھائے میں اپنی عزت کے مقام سے قسم کھا رہا ہوں کہ جو جہاں وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے وہ میرا ارادہ کسی بھی چیز کسی بھی شرائط کے سامنے ٹوٹ نہیں سکتا ٹوٹ نہیں سکتا وعدہ وفائی سردر سردر اور مقابل جلال بھی وہیں سے نکلے گا ظہور پیدا کرے گا اس جلال کے مطابق جو بھی خدا کے مخلوق ہوگی وہ خدا کی سرادی کو روک نہیں سکتی خدا جس کا وعدہ دے رہا ہے کس بندے کو جس میں چار خس لاتے ہیں مامن عبدن دامن علی بی اربع خسالن جو بھی مامن کلی جو بھی ہو یعنی ان میں سے نہیں کہ نبیوں میں سے اماموں سے نہیں جو اتنے بھی میرے مخلوق ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ میرے لئے زمانت کر دے چار خسلتیں زمانت کر لے یعنی اس کی سجیہ اس کی فطرت اس عبد کی خمیر اس کی روح اس کی شخصیت میں یہ چار خسلتیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا کہ وہ آٹومیٹکیلی یہ چار خسلتیں اس سے نکلتی ہوں ہاں نا زبان سے کہے نا خیال سے کہے نہ اسی طرح کوئی کسی اور عبوری یا اعتباری چیز سے کہنا اس سے مصامم ہو اس کی ذات ایسی ہو ذاتن یہ چار شرطیں ہونی چاہیے تو مجھ میں میرے لئے اگر زمانت کر دیں معنی یہی کہ بندہ کیا زمانت کرے اس کی اینی فطرت بن جائیں اس کی یہ سفات خاصلت ہے اینی فطرت اینی اس کی شخصیت بن جائیں تو میں اس کو آدخلتا ہوں جانت اس کو جانت دلکہ ہو الفاؤزل بہت بڑی کامیابی جانت جانا معمولی بات ہاں تو اس لئے کہا چار چیزیں کونسی ہے الاول یعنی پہلی جو ہے شرط خسلت جو بندے میں اپنے میں ایجاد کرنے میں شرط کہوں گا کیونکہ یہ میں ایک مقصد ہی ہے یہاں پر مختصر ایک پیغام خدا کا دیا جائے تاکہ ہمیں اسے فائدہ اٹھایا جائے ہم سے اور طولانی بھی نہ ہو اگر وضاحت کریں گے تو اپنے اس مقصد کی خلاف ہو جائے گا وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا ورنہ اسی عجیز کو کہاں پاکڑ کے ہم کتنے مہینوں تک چلا لیں گے لیکن ہم چاہتے مختصر مختصر و مفید تو کہا پہلی شاہ تیج کی یتوی لسان ہے کر دے نہ بولے سکوت کرے چپ رہے اکثر اوقات چپ رہے نہ ہمیشہ چپ رہے اکثر اوقات زبان کو کیا کرے خاموشی خاموشی تو اس وقت زبان کھولے گا جب اس کو تکلیف ہو جب اس کو ڈیوٹی ہو جب اس کو ضرورت ہو جس کب اس کو اس کا مقصد ہو تب ہی زبان کھولے یہ پہلی خاصلت ٹھیک ہے دوسری خاصلت جو خدا ہم سے چاہتا ہے بندے سے تاکہ مجھے ہمیں جنت عطا کرے دوسری خاصلت کونسی ہے وَيَحْفَذُ قَلْبَهُ مِنَ الْوَسْوَاسِ اپنی روح کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے الَّذِي يُوَسْوِ سُفِي صدورِ النَّاسِ شیطان کو اندر روح میں داخل نهونی دے ٹھیک ہے یہ دوسری خاصلت تیسری خاصلت جو ہم چاہتا خدا هنم ایجاد کرے وَيَحْفَذُو محفوظ رکھے اپنا یہ ایمان یہ ایمان کہ میں تمہیں تمام تمہارے آمال کو جانتا ہوں چاہے نیت میں ہوں چاہے ظاہر میں ہوں چاہے باطن میں ہوں یہ ہمارا ایمان بندے کا محفوظ ہونے چاہیے یہ ایمان کہ خدا جانتا جو کچھ میں سوچتا ہوں کرتا ہوں فکر کرتا وگر ٹھیک ہے مجھے جانتا ہے اور علمی وَنَدَرِي وَنَذَرْ بِي کر دیکھ رہا نا کی جانتا ہے سامنے حاضر بھی دیکھتا کون ہے جو سامنے ہو پس یہ تیسری خاصلت کیا ہے ایمانی فطری خاصلت ہے کہ خدا کو حاضر ناظر جانے پائے مشاہدہ کریں اپنی کو اس ایمان کو اس ایمان کو محفوظ نا فکر ابھی ارز کروں گا تیسری تیسری خاصلت چوتھی خاصلت چوتھی خاصلت بابا تکونو قررت عینهی علجو اس کی آنکھوں کی روشنی بو کھنی چاہیے یعنی شکم کو پر نکری سلام شکم کو بور نہ کریں تو آپ کو معلوم ہے ان کے روایت میں آیا ہے دسترخان پہ بوکھے بیٹھو اور بوکھے اٹھو دسترخان سے ٹھیک ہے پھر بہت فالسفہ ہے آپ جو صحبی اکل اور علم ہے وہ اشارہ سمجھ جائے گا کہ مراد کیا ہے یہ ان چار شرطوں میں جو دو شرطیں ہیں وہ جسمانی ہیں کیا ہے جسمانی ہیں وہ دو شرطیں جسمانی ہیں وہ دو جسمیں شرطیں کونسی ہیں ایک ہے کہ زبان کا کنٹرول اور شکم کا کنٹرول ٹھیک ہے زبان کا کنٹرول اور شکم کا کنٹرول آسانی ہے لیکن جب ایگزرسائز کرے ایک انسان جب پریکٹس کرے تمرین کرے تو وہ ممکن ہے کہ وہ زبان کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا اس کے لئے مفید ہے شکم میں بھی اتنا ہی کھائے جتنا ممکن ہے لیکن اس سے سخت دار جو عام طور پر شرائط ہے وہ دو اور والی شرطیں اپنی روح کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھنا اور خدا کو حاضر ناظر دیکھنے والا اور جاننے والا سامنے جانے ایمان یہ دو شرطیں ذرا ان دو شرطوں سے مشکل تار تو پھر جاننا سمجھائے گا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو کہا عبد عبد کے قلمے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عبد کس کا عبد خدا عبد خدا ہم کہتے ہیں کہ ما خلقت الجن والا انسا اللہ دے عبد وعنی عبدونی خدا یعنی میری اطاعت کرنے والا خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت وہ کرے گا جس نے لا الہ الا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اعتقادا پڑا ہو اظہار کیا ہو ایمان بائے ہو پس یہ اس کی لئے شرط ہے ٹھیک ہے اب وہ جنت جائے اس کا مطلب نہیں باقی چیزیں نہ کریں باقی چیزیں بھی اس میں شرط ہے یہ پرامیننٹ شرط ہے یہ اس کو زمانت کروانے کے لئے ہو سکتا ہے نماز پڑے روزہ رکھے زکد اور حج اور وغیرہ سارا کچھ کرے خدا پہ ایمان رائے اور نبوت امامت قیامت وغیرہ پر بھی ایمان ہے اخلاقی عربی ہوں لیکن اس درجے کے نہ ہوں گناہ بھی ہوں حرام بھی ہو مغروب بھی ہو وغیرہ اب اس کو نہیں معلوم مجھے جنت میں دیکھی نہیں مل وہاں جنت کے لئے خدا نے کہا جنت کے لئے جو سٹینڈارڈ ہے عمل کرنے کا اتنی سٹینڈارڈ کے مطابق تیرا عمل ہونا چاہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دے میں نے ایمان لائے بس میں جنت میں ہمیں ازمائش نہیں ہوگی ازمائش ہوگی اس درجے کا ایمان چاہیے تو ہم اس میں اب تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ جناب علی یہ جو عامال ہمارے پاس دو فیزیکل عامال ہے دو کیا ہے میٹا فیزیکل عامال اور پس ہم پہلا جو خسرت خدا اعتبار تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے جنت جانے کے لئے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا میں ایک پیغام جانا چاہتا ہوں تو ان میں آپ کو فائدہ ہے چھوٹے سے وقت میں بڑی سی ایک بڑا سا پیغام خدا کی طرف سے ہمیں آئے گا اور اگر خود بھی پھرست ہوئی آپ لوگوں کو بھی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ان نقاط کو پھر مفصل بحث کر سکتے ہیں پہلی شرط کیا کہی حق زبان زبان کو کیا کر آپ کو معلوم ہے مہینوں ہم نے اس پر بحث کی ہے یاد آئے آپ کو بحث کی ہے اور ہم وہ بحث نہیں کریں گے کرتے ہیں رسالح حقوق امام سجاد کیا فرماتے ہیں اما حق اللسان جہاں تک زبان کا حق ہے یعنی خاصلت بن جائے کہ زبان کو کیسے کنٹرول کروں یہی کانا خدا نہیں اور اسی وقت کھولوں جب ضرورت ہو تو امام سجاد اسی کو کھول رہے ہیں اس مطلب کو فرما رہے ہیں کہ جہاں تک زبان کی حق کا تعلق ہے تو فا اکرام ہو آپ اس کو کیا کرے اکرام کرے انی الخنا آپ بزرگ بنائے زبان کو عزت دے کرامت دو امومن کرامت دو زبان کو کیسے طرح اسی گالی گلو جور بری الفاظ ننکل یک اور پھر فرمایا و تعوید ہو الخیر پہلکا می کرو یعنی زبان کو اس لائق بنو کی وہ خدا اسے قبول کرے لسان اللہ بنے پہلا گالی گلو بند کرو اسے گندے کام نہ کرو اس کو عزت دو گالی ندیک دلوا کر عزت کی دوسرا اس کو عادت دو خیر بولنے کی کیا بولنے کی خیر فقط خیر دوسرا اور تیسرا کا وَحَمْلُهُ عَلَ الْعَدَبُ آپ کیا کروگی عَدَبِ توحیدی عَدَبِ اجتماعی عَدَبِ اخلاقی عَدَبِ ایمان تمام عَدَب جو اندر روح میں ہیں ان کا اظہار کرو کسے زمان سے تو یہ مولا کا کلام میں تفسیر میں نہیں جو واضح واضح سے ہے جتنا آپ کو سمجھ آجائے وہ بھی کافی ہے فقط مولا کا یہ کلام گویا ہے خود واضح ہے ظاہر اور اجمام اِلَّا لِمَوَادِ الْحَاجَ اس کو لگام رکھو زبان کو مگر اس وقت خوالو جب حاجت جب آپ کو خواجت ہو تب بولو تب الْمَنْفَاتِ لِدِّين وَدْ دُنیا وہ خواجت کا جس میں آپ کے دین و دنیا کا فائدہ ہو ہماری دنیا الگ نہیں ہے کسے آخرت سے دین سے یہ دین کو صحیح چلائیں گے تب آخرت ملے گی ایسا نہیں کہ دین کو چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کے ہم آخرت لے لیں نہیں دنیا میں ہی ہماری آخرت ہے آخرت کہا سے بنے گی دنیا سے بنے گی تو یہ آپ نے دیکھنا زبان سے میں نے کس طرح اس کو کیا کرنا ہے استعمال کرنا ماف کرو اپنی زبان کو عجیب ہے ادب کہ اپنی زبان کو ماف رکھو کسی سے برے الفاظ سے برے الفاظ سے ماف کرو اس کو تو اور وہ الفاظ بھی جو اضافی ہوں جو آپ کے فائدہ مند نہ ہوں اور شنیہ بھی ہوں پست ہوں الفاظ پست اور فائدہ بھی آپ کو ان سے نہ ہو ایسا فضول کلام نہ کرو ادھر کہ گالی گلوج ادھر نہیں کا گالی گلوج فضول کلام نہ کرو جسے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ پست ہی آتی ہو سے اور جناب علی پھر فرمایا قلیل الفائدہ ہو سکتا تمہیں فائدہ اس میں لگتا ہو کہ میں پست لفظ کہوں ٹھیک ہے دیکھ وہ بہت معمولی ہے آخرت جنت کتنی بڑی کتنی بڑا فائدہ وذالکہ الفاؤز عظیم وہ فائدہ مد نظر رکھو آپ اگر چھوٹے فائدے کو رکھو گیا مد نظر تو اس میں آپ کو ضرر بھی آئے گا کیا آئے گا ضرر چونکہ وہ قلیل اس میں جشتی بھی ہے اس میں بد اخلاقی بھی موجود پر ضرر بھی آپ کو ملے گا اور فائدہ بھی آپ کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے اب آپ دیکھو یہ زبان کی مولا فرما رہے ہے اس زبان آپ کے لئے مشاہدہ کراتی ہے کس کا کی یہ انسان عاقل ہے کیسے پتا چلے انسان عاقل ہے زبان ہماری عقل پر گواہ کون ہے گواہ کون دیکھا کہ ہم عاقل ہیں زبان زبان بولی گی وہ کہی ہے یہ عاقل ہے سب سے بڑی قیمت انسان کی کیا ہے عاقل ہو پس اور جناب عالی آپ نے اس کو وہ شاہد ہے آپ کو عاقل و دلیل علی اور کس کو اگر دیکھنا ہو کسی نے کہ آپ عاقل ہو یا نہ ہو یہ زبان کھول کے دیکھا وہ خود اس کو لے آئے گی ہاں یہ عاقل ہے ٹھیک ہے پس زبان کو حساب کے ساتھ کیا کریں استعمال کریں وَتَّذِهِنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِ آقل کی زینت اور قیمت کیا ہے اس کی عقل سے بہت اچھا پیارا جونہ ہماری زینت کس میں ہے عقل سے ہے اور ہماری اچھی سیرت کہیں صاحبی سیرت ہے سیرت حسنہ ہے اس کی تو وہ کس میں بِل سن نہیں زبان سے پتا چلتا یہ صاحبی سیرت حسن ہے صحبت پڑی تھوڑی سی یعنی اب اسے تشریف میں نہیں جاؤں گا یہ کافی ہے امیر المعامدین کا کلام سنی حدیث صلی اللہ یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب جب تک ہماری روح اندر سرات مستقیم پر نہ آجائے کامل نہ ہو جائے صحیح نہ ہو جائے تب تک مومن کا ایمان بھی صحیح نہیں ہو ٹھیک ہے پس ایمان مومن کا کب ٹھیک ہوتا ہے جب اس کی روح میں تقاضی اصول دین فرو دین اور اخلاقیات اندر بیٹھ جائیں یقین کی ہم تک وہ کام بیٹھ جائیں دل میں دل کس کو بولتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی روح تب تک صحیح نہیں ہو جائے جب تک زبان صحیح نہیں ہو جائے ٹھیک ہے جب تک زبان و قلب ال اب دیکھیں حدیث آپ سنی ہو گی قلب احمق لسان العاقل ورا قلب یعنی عاقل جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ کہاں ہے اس کی ہستی کے بعد اس کی روح کے بعد اس کی ہستی پہلے فیصلہ کرے گی پھر اس کی زبان بولے گی کیا عرص کی امینی عاقل کی ہستی شخصیت پہلے فیصلہ لے گی کیا بولنا ہے اور اس کا اظہار زبان سے ہوگا اور جاہل کا کیا ہے احمق کا ہاں اس کی اس کا ہے کہ قلب ال احمق وراء وراء لسان احمق کی شخصیت اس کے زبان کے محتاج لٹکی ہوئی ہے یعنی احمق میں زبان کھولی شخصیت گر گئی آقل کا کیا ہے ہاں شخصیت میں فیصلہ لیا زبان کھول کھول جاتی ہے اس شخصیت کو اظہار کرنے کے لئے بہت بہت بڑا گہرہ مطلب ہے نا تو اب زبان کی اتنی بڑی اہمیت آپ کو قرآن میں کہا الرحمان اللہ مال قرآن خلق الانسان و اللہ مہ بیان آپ نے کچھ شخصیت کا اظہار کرنا ایمان کا جو بھی چیز ہے ان کا اظہار کیسے کرو گے بیان بیان کس کے ذریعے زبان کیسے وہ شخصیت ایمان کوپرش جو اگر ہم زبان بند کرے شخصیت ہماری اظہار نہیں ہو پاتی بندگی کمالات تمام چیزیں مشکل میں پڑ جاتی یہ تھا پہلا میں زیادہ نہیں جاؤں گا یہ بھی بہت ہے پہلا پہلی جو خاصلت ہم نے کیا ہے ڈیولوک کر دی ہے زبان وہ میں نے تھوڑی امام کا کول کو دوسری امام سے اور قرآن سے وضاحت کی اس کی چونکہ وہ ہی جانتے ہیں باقی جو فلاس ورس ہے جو منتی کی ہے یا جو سائنٹس وہ اس معاملے میں سینٹرل رول نہیں لے سکتے چونکہ یہ بھطریات کا اور انسان کے عظماتوں کا مسئلہ ہے وہاں پر اہل اللہ ہی جانتے دوسرا حق جو شکم کا حق پیغمبر کو خدا ون نے کیا کہا آپ چار چیزیں زمان کرو میں جنت جنت لینے کی دوسری شرط کیا تھی شکم اتنا انسان کھاتا رہے گا زیادہ کھائے فکر عمل نہیں کرتی ٹھیک ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے فکر بھی اور ایمان بھی عمل بھی اخلاص بھی سستی آ جاتی ہے اسے زیادہ کھانا یہ تو واضح ہے سارے جانتے زیادہ بحث اس میں ضرورت نہیں امام سجاد علیہ اسلام اس شکم کے حق کے متعلق فرماتے کہ اب شکم کو کیسے چلانا ہے ٹھیک ہے حضر فرماتے اما حق و باطن فان لا تجال و آن لل قلیل میں حرام تمہارے باطن اس شکم کا حق ہے کہ چھوٹا سا بھی حرام اس میں نہ ڈالو یعنی چھوٹی بسی چیز کیا ہے حرام کی شکم میں نہ ڈالو اور ولا قثیر اور نہ زیادہ ڈالو ٹھیک حرام یوگر نہیں چاہے پھر ایمان ختم شخصیت ختم جنت ختم و ان تقصدہ لہو پھل حلال حلال ہے حرام نہیں حلال ہے کتنا پیٹ میں ڈالو تقصدہ اقتصاد کرو میزان رکھو اس میں کفریت اسراف نہ کرو یہ ٹھیک حلال ہے حلال بھی بھر کے نہیں شکم بھر کے کھانا ہے حلال میں بھی کیا رکھو کنٹرول رکھو اقتصاد رکھو بہلی ولا تخرجو من حد التقوی الی حد التحوی اگر جب بوکھا ہو انسان کیا ہو بوکھا ہے پیاسا کیا کرے عزت نفس کو محفوظ رکھو اس میں آپ کی قدرت ہے قدرت ہے شخصیت ہے ذلت کی طرف نہ لے جاؤ کسی کو مانگو گے ایک لکمہ کے لئے اپنی پوری شخصیت اور اپنی حیثیت مرباد کر دو یہ کم نہیں کرنا یہ کم کے لئے یہ امام سجاد ہمیں علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا کروگے تو ذہاب المروع مروع ختم ہو جائے گی مروع ختم نہ ہوئے مروع کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے سنتے ہیں چھے چیزیں جس میں ہو وہ صحب مروع ہے صحب دین جس کے پاس ہے صحب مروع ہے جنت میں کون جائے گی صحب مروع صحب میں اس میں کہا چھ شرط ہونی چاہی شکم کو کھل کے چھوڑ دیا انسان کی مروع ختم ہو جائے گی مروع میں کیا ہے حفظ الدین صحب مروع کون ہے جو اپنے دین کو کی حفاظت کرے اعتقادات کی بھی اپنے فروعات کی بھی احکام کی بھی اور اقلا کی آتی ٹھیک ہے انفرانی طور پر بھی اجتماعی طور مروعت ختم ہو گئی دین ختم ہو گیا نمبر اگر دین کے حفظ نہیں کر پائے گا اگر مروعت ختم ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گا وہ جناب آلی عزت نفس ختم ہو جائے زلیل ہو جائے گا خار ہو جائے ٹھیک ہے امام سن کیا بولتی حیحات من دل زل طور یہ چیز ہم سے دور ہے ہم ممکن ہیں یعنی صاحب مروعت تیسری جو ہماری مروعت میں آتی ہے وہ ہے لین القتب ٹھیک ہے یعنی توازو صاحب مروعت اکرتا نہیں وہ شکست نفسی رکھتا ہے ان کی سار صاحب مروعت درست عزت نفس ہے حفظ دین بھی ہے لیکن گنڈا گردی نہیں ہے اس کا انکساری والی خاکساری والی حالت ہے یہ تیسرہ اور چوتھا جو ہے تاہد سنی کام میں وفا کر متحد ہونا چاہئے کس میں وفا کر وعدہ وفائی کر اور کام جو اس کے ذمہ ہے اس کو حتم من انجام دیں اور مروعت میں جو اور آتی ہے پانچ بھی چیز وہ ہے ادا الحقوق جس کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں حق الناس حق اللہ وہ ادا کر رہے ہیں صاحب مروعت تو اور چھتا جو ہے اتحبب الناس ٹھیک ہے کیا ہے تحبب الناس لوگ اسے محبت کریں کیا پیرے لوگ اسے محبت کریں یہ جو مخلوق ہے ایالی خدا ہے اگر خدا تک پہنچنا ہے اس کے مخلوق اور ایال سے محبت کرو تو یہ ہوگئے صاحب مروعت شکم اگر کنٹرول نہیں رہا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اب دیکھیں دین اس میں سارا آگیا صحیح ہے لیکن حضرت تین چار چیزوں کے زمین میں یہ چیزیں بتائیں جو چار خاصل کے رکھو دین بھی آپ کا محفوظ اور جنگل بھی آپ کو حاصل ہو جائے صلاة اللہ صلی اللہ محمد اللہ اور جب آپ کو بوک جب آپ کو بہلے بوک لگے اور پیاس لگے آپ اس کو کنٹرول کرو کیا کرو خاص ضبط کرو مسلط رہو مسلط میں داستان واسطان کتنی واقع ایک عالمی دین تھا بہت بڑ عالمی دین تھا اس کو بادشاہ نے کہا کیا ہم آپ کو ماریں گے ڈرائیں گے نہیں مانا ڈرائیں نہیں دھمکی دی بات اور پھر انہوں نے کہا جاگیر دیں گے آپ کو گورنر بنائیں گے آپ کو یہ نہیں مجھے پیسے کی بھی لالچ نہیں اصلا پھر بادشاہ نے کہا وزیر انہوں کیا مشورہ کیا انہوں نے کہا چلو بھا ایک کام کر رہ ذرا جتنے بھی شاہی کھانے ہیں وہ ذرا سہارے پک اس کو دعوت نہیں کہا بھائی تم ہمارے سے کوئی کوپریشن نہ کر ایک دعوت کھالو دعوت آئے دعوت اس کو نفس پہ کنٹرول نہیں تھا جیسے کھا لیا ہوگئے نا بھسر لگیا بادشاہ حضور جو بھی کہنا بتاؤ اور پھر شیر بھی کہا لکمے کے عوض میں نے اپنا ایمان اور تمام کمال جمال بیچ ڈالا ہو جاتا یہ تاریخ بہت بڑا واقع ہے تو ایک تیسرا حق خدا نے کیا کہا مجھے محفوظ رکھو میرے علم کو اور میری نظر کو یعنی جانو جو بھی کام کروگے میں جانتا ہوں تو کیا اندر سے اور باہر سے کام کر رہا میں ازی نیت میں کر رہا میں جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں یہ معنی کتنی لیکچور میں بتایا بزرگ خمین صاحب نے کیا بتا ان عالم محضر خدا محضر کروگے تو اب آپ نے یہ عرفان کی بہت بڑی شرط ہے اس لئے جنت بھی ملے گا خدا کو حاضر ناظر جاننا سمجھنا پانا ایمان لانا جس طرح ہم ایک دوسرے کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اسی طرح خدا کو بھی حاضر ناظر سمجھتے پس یہ حق خدا ہے امام سجاد علیہ السلام اس حق کے متعدے خرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق کس کا ہے خدا کا فإن ك تعبد ولا تو شرق بھی شایع آپ اس کی عبادت کرو لیکن شرق اب آپ خدا کو حاضر نہ حاضر نہیں سمجھوگی شرق میں مبتلا ہو جاؤ گی کس میں شرق میں تو یا شرق جلی ہوگا یا شرق خیفی ہوگا حق خدا کو محفوظ رکھنا ہے اور خدا کو حاضر ناظر سمجھنا ہے تو اس وقت ہمیں اگر تم نے ایسا کر دیا خدا اپنے پر واجب کر دیتا کیا تمہیں جو بھی چاہے وہ خدا کفایت کرے گا تیری حسب اللہ یا نبی نبی تمہارے لیے خدا کافی کس حالت میں کمزوری کی حالت میں حضرت آئی اور کتنی عزت اور قدرت تک پہنچا دیا کس نے خدا سمان کافی انسان کے لیے امر دنیا والآخر نہ دنیا بلکی آخرت بی جب تم نے کیا کیا خدا کا حق سامنے رکھا اس کو حاضر ناظر ایمان اور علم میں رکھا تو آپ کے لئے وہ محفوظ رکھے گا دنیا میں سے آخرت میں سے یعنی کیا دنیا بھی جو چاہتی ہو نا وہ تم سے زائیہ کوئی نہیں آپ سے چھین نہیں سکتا آخرت بھی آپ محفوظ رہے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امام صادق علی 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 وہ فرماتے کہ آپ دیکھنے خدا کو ہم کیسے محفوظ رکھیں ٹھیک ہے فرماتے ہے جس نے خدا کو عبادت کی جو بھی کام کرتے ہیں خدا کی بندگی کرتے اگر اس میں ہم کیا کرے بندگی کرے سے خیاد سے صورت ذہنی سے ذہن میں ایک صورت بنائی فقط کفر وہ اس کی عبادت زائے باطل ختم کوئی عجل ہی نہیں اس کا یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو حاضر ناظر سمجھ نہ کسی تصویر اور تصور سے حاصل ہونے والا نہیں ہے ٹھیک اور فرمایا کہ والی ومن عبد الاسم دون المعنی فقط اشرق اب کس نے فقط اللہ کہا میں جی کوئی تصویر نہیں رکھتا ہوں میں فقط نام رکھ اللہ اسی کی بات کر رہا ہوں اسم کی معنی اور حقیقت کو اپنے اندر نہیں پایا یہ مشرق ہو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کیا کرنا ہے آگا حل بیت ہی سمجھاتے ہمیں سلام فرمایا کہ وَمَنْ عَبَدَ مَعَنَا بِعِلْقَ الْعَلَيْهِمَا بِعِلْقَ الْعَسْمَ عَلَيْهِ بِسْتَفَاتِ الْلَيْتِ وَاسْتَفَبْيَا ہم نے خدا کا معنی رکھا جسے کوئی حد و شکل و صورت نہیں ہے وغیرہ رکھا اس کے ساتھ اس کا معنی بھی رکھا اور دل کو اس کے ساتھ کیا دیا ایمان کا رب دیا دل کو جوڑ دیا اس محفوم کے ساتھ اس پانا کے ساتھ اس صحیح تصور جو آپ کو معرفت خدا براہین سے حاصل ہو جائے گی اور اس کو دل میں بٹھا دیا احتقاد دل میں یعنی ایمان لائیا اس پہ انسان تو تو نہ تک بھی لسان اس طرح جو ایڈیالوجی ہماری ہے خدا کی مطالق وہ کیا ہو کامل ہو براہین سے ثابت ہو اس میں نہ خدا کی شیکل ہے نہ صورت ہے نہ حد ہے نہ کوئی ڈیپسٹ ہے نہ کوئی پھر اس کو کہیں کہ تو خدا ہے میں جانتا ہوں میرا دل مانتا ہے فطرت اللہ اللہ تیفتر ناس خدا نے منائی ہے اپنی فطرت جو اس کو ڈونٹی جانتی ہے تم اتنا ایڈیالوجی رکھو وہ خود بخود اس کو کیا کرے گا اس روح کو خود بخود جگہ دے گی ایمان نکل آئے گا اسے تو وہ زبان جب کھولو گے اسی خدا کا اظہار ہو جائے گا دیکھے اور چاہے آپ اکیلے ہوں یا چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہوں اس کو آپ اظہار کر پاؤ گے حضرت نے پھارمائیا کہ یہی ہے اسحاب امیر ایک اور امام نے حدیث آپ نے پہلے سنی ہو بھی کہ خدا کی بندگی بندگی پھر نماز وزا نہیں ہے بندگی کیا ہے جو بھی کام ہے جو بھی کام ہے اور شریعت اور عقل اور فطرت اس کو کہتے ہیں ہاں کرنا ہے وہی بندگی چاہے کام کرنا ہو چاہے بچے پالنے ہو چاہے اور کوئی عبادت کرنے ہو جو بھی ہو نماز وزا جو بھی ہو یہ ساری بندگی ہے کیا ہے بندگی اس میں آپ کس کو رکھو خدا کو حاضر دیکھتا ہے دل سے ایمان لاؤ وہ جانتا بھی ہے اور دیکھتا سمیع و بسیر ٹھیک ہے حاضر ہے تو اس طرح عبادت کرو اس کی بس میرا خدا میرے سامنے ہے کہ ایمیر المعنیو فرماتے ہیں ما رائیتو شاید اللہ رائیتو اللہ قبلہ ہو ماہ ہوا بھادت میں ہر کوئی چک کام کرنا خدا اس کام سے پہلے ہوتا میرے پاس اس سے ساتھ بھی ہوتا اس کام کام ختم ہو جائے تب بھی خدا ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسی حالت نہیں ہے بھی اس درجہ تک نہیں پہنچے تو اتنا تو آپ ایمان ایمان اور تصور دونوں مل کر اعتقاد رکھو وہ مجھے دیکھا یہ تو معلوم ہے اس کی تفسیریں بہت ہے لیکن یہاں موقع نہیں ہے تو شارٹ میں موسیقی